اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ والحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ ومن يوضللہ فلا هادي لہا وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ اِنَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْتِ اِنَّ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَهَدِيْ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّوَ الْمُحْدَتَاتُ هَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ قَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَعَبْدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانًا وَبِزِلْ قُرْبَى وَالْيَطَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِزِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِي وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْمُ وَقْدَتُمْ بِالْلِسَانِ لَفْقَهُ قَوْلِي اس عظیم الشام اجلاس کے نہائی تھی بابطار اور معطر صدر فضیلت الشیخ جناب مظہر الحق الودن حفظہ اللہ ناظم اجلاس فضیلت الشیخ جناب فاروق عبداللہ ناظم زلی جمیر تحلی حدیث آزم گڑھ اور اس کیش پر تشریف فرما پڑے باوقار اور معطر علماء اکرام قرب جوار اقراف و اقناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامین حضرات پردہ نشین اسلامی فواتین پیاری ماہ و بہنوں قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں مجھے صحیح سے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اولوں میں اس سے پہلے میں کب آیا تھا فاروق عبداللہ صاحب نے مجھے بتایا کہ دو ہزار اٹھارہ میں آپ کی ہاں آمد ہوئی تھے تقریباً چھ سال کے عرصے کے بعد ہے آپ کی روبروں اب پیش ہونے کا موقع مجھے ملا ہے کچھ دنوں کے لئے میں ہنمبئی میں تھا سترہ سے لے کر بائیس تک اندھیری اور سوناپور بھانٹو بغیرہ میں میرے پورام لگے ہوئے تھے بائیس ہی کو گھر پہنچا اور آج بچیس تاریخ کو آپ کے مگروں ہوں پورام کے اختتام کے بعد فوراً مجھے رقصت ہونا ہے لخنوں پہنچنا ہے تھوڑی دیر رہنا ہے اور پھر وہاں سے قصبہ جرول جلہ بہرائش کیلئے نکلنا ہے کل وہاں پورام ہے اور پرسوں کا پورام میرا بریلی میں تھا لیکن آج ہی پتہ چلا کی وہاں کچھ درگاہ کے لوگوں نے مل کر بولیس پرشاہ سے مجھے گئے کچھ جل سے وہ لوگوں کا بسیت ہوا دیا آج بسمہ ہمتہ داؤں میں جہاں ہماری خرق کیلئے سے انسٹھتی جائے ہو اور چپے چپے پر مصرمہ بولیس پر خریف دیا جارہا ہو آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور مل کر تمام باطل فرقہ پرست اور سیہونی اور سجودی طاقتوں کا مقابلہ کریں لیکن ابھی بھی دم تیڑی ہی ہے سیدھی آپ کے سامنے اس آیت سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں اس امید کے ساتھ کہ آپ دور سے سنیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کے پوری پوری توفیق تیڑی فرمائے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے خطبہ مسلونہ کے بعد وہ حقوق العباد پر مشکل ہیں اسلامی احکام کی دو قشویں ہیں ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے حقوق اللہ کی اپنی ایک حیثیت ہے حقوق العباد کی اپنی ایک حیثیت ہے اور پھر ایک بات کو گرہ باندھ لیجئے گا کی حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی ہو جائے کوئی کوتاہی ہو جائے کوئی سستی ہو جائے کوئی غفلت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کو اختیار ہے چاہے تو اپنے بندے کو اس پر سزا دے یا چاہے تو اپنے بندے کو اس پر معاف دے نظر اداس حقوق اللہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اگر اس میں کچھ کمی و بیشی ہوتی ہے تو اللہ کو اختیار ہے وہ چاہے تو اپنے بندے 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 اس پر حضاب دے یا چاہے تو اس کو معاف کر دے لیکن حقوق العباد کا تعلق بندوں سے ہے اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے خود نبی اکرم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر آپ کا حقوق العباد میں کچھ لغزش ہوتی ہے کمی ہوتی ہے آپ کی کتاہی ہوتی ہے آپ سے کمی ہوتی ہے آپ سے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کی جس کے تعلق سے آپ نے کمی کی ہے کوتاہی کی ہے جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں کرے گا آج میں حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے چاہے کتنے بڑے تحجد گزار بنے رہے فجر کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ بھلے ہی نہ چھوڑتی ہو تکبیر تحریمہ ہی آپ کی کیوں نہ آپ برابر ملتی ہو اس میں پہلی سب میں شامل رہتے ہو کبھی فوت نہ ہوتی ہو لیکن یاد رکھئے گا اگر حقوق العباد میں ہماری کمی ہو رہی ہے اور ہم حقوق العباد کے معاملے میں سست ہیں تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی واقعات اور دلائل اس قرآن کی آیت تو پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو سنی اور اس کے ترجمے پر بھی غور کیجئے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئَا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریع مت کرو یہ ہو گیا حقوق اللہ عبادت کا حق صرف اللہ کے لئے ہے بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا نہ اس کے لئے جائز ہے اور نہ ہی اس کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی غیر کے سامنے اپنا مات دیکھے اور کسی غیر سے پریاد ہے ٹوٹل کلی جانی مالی ہر قسم کی چیسی بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہونی چاہئے کلیر کر دیا عبادت ہر حال میں اللہ ہی کی ہونی چاہئے اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شرع کچھ بھی شریک نہیں کرنا ہے اس کے بعد آئے والدین احسان کرو حسن سلوک یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے باب کو کھانا کھلاو کسی خاص ایک نیکی کا حکم نہیں دیا بلکہ لفظ احسان استعمال کیا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانَ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور احسان ہر نیکی کو شامل ہے آپ کے باپ چلنے پھرنے سے آجز ہیں اڑ رہی پا رہے ہیں چل رہی پا رہے ہیں خواہش داہی کرتے کہ بیٹا مجھے ذرا گھر کے باہر تھنڈی ہوا میں بٹھا دو میں تھوڑا سا گھر کے باہر بیٹھنا چاہتا ہوں میں تھوڑا سا گھر کے باہر کھلی فضا میں بیٹھنا چاہتا ہوں اب بیٹے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو اٹھائے اس کو گودلے اپنی پیٹ پر لاتے اور ان کی اس خواہش کو پورا کر کے باہر کرسی لگا کر ان کو بٹھا دے باپ بیمار ہیں اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر ان کا علاج کرائے بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلائے غرض یہ کہ نیکیوں کی جکنی بھی کہنا گریز کوالیٹیز ہو سکتی ہیں اور نیکیوں میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ ساری ساری احسان کے اندر شامل ہیں وَبِ الْوالِدِ اِحْسَانَ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور یہی احسان کے بعد وَاو عاطفہ کے ذریعے اور بھی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وَبِ عارض القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب وَابْن السبیل وَمَا مَلَكَ ایمانُكُمْ اپنے قرابتداروں کے ساتھ احسان کرو وَبِزِ القربہ اپنے قرابتداروں کے ساتھ احسان کرو وَالْيَتَامَ یقیموں کے ساتھ احسان کرو وَالْبَسَاکِين اور مِسْكِينوں کے ساتھ بھی احسان کرو وَالجَارِ الْقُرْبَ اور اپنے قرابتدار ہمسایہ کے ساتھ بھی احسان کرو وَالجَارِ الجنب اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی احسان کرو وَالصاحب بِلْجَمْ بِي اپنی پہلو کے ساتھ ہی کے ساتھ بھی احسان کرو وَابْنِ السبیل مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو خسن سلوک اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے وَمَا مَلَقَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جن کے تم مالک ہو یعنی اپنے غلاموں اور ماں تحتوں کے ساتھ بھی تم احسان کرو وَالجَارِزِ الْقُرْبَا حَمْسَایَا قَرَابَتْدَار وَالجَارِلْ جُنُو اجنبی حَمْسَایَا بعض مفسرین نے لکھا ہے ان ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرو جن سے تم آشنا ہو جن کو تم جانتے ہو جن سے تمہارے اچھے اثر و رسوخ ہیں اور جن سے تم ہر وقت اڑتے بیٹھتے ہو جن کے ساتھ جن کو تم پہچانتے ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سنوک کرو اور اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سنوک کرو جن کو تم نہیں جانتے ہو لیکن وہ تمہارے پڑوس میں ہیں اجنبی ہے جن سے تم آشنا نہیں ہو لیکن ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو باس ہمارے مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرابت دار چاہے مسلمان پڑوسی آپ کا چاہے مسلمان ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو والجارز القربہ والجار الجنوب کی یہ بھی تشریح کی گئی ہے یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے وہ صاحبی بلجم بھی پہلو کے ساتھ ہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے واقع نہیں ہیں آپ جانتے نہیں ہیں آپ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں بیٹے ہوئے اچانک اس نے آپ کا نام پوچھا آپ نے اس کا نام پوچھا اس نے آپ کا بزنس پوچھا آپ نے اس کا بزنس پوچھا اب وہ اچانک آپ کا آشنا ہوا ہے یہ ابھی منٹ دو منٹ پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے آپ سے اس کی آشنا ہی ہوئی ہے یہ ہے وہ صاحبی بلجم جس کے ساتھ ابھی ابھی آشنا ہی ہوئی ہے جس کے ساتھ ابھی ابھی آپ کی دوستی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو آپ کوئی بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں آپ جانتے نہیں ابھی ابھی اس کے ساتھ آپ کا تعرف ہوا ہے ابھی ابھی ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوا ہے یہ ابھی ابھی آپ کا دوست بنا ہے آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو یہ ہے وہ صاحبی بلجم کا معنی وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو وَمَا مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمْ اور اپنے ماں تحتوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو یہ قرآن نے بیان کیا ہے قرآن میں اتنے لوگوں کی تشریح کرنا وہ بھی آج کے اس خطاب کے اندر شاید ہمارے لئے ممکن نہ ہو سکے اس لئے پہلے تو ہم اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ حقوق اللہ بات کیا ہے ان چیزوں کا نمبر بعد میں آئے گا حقوق اللہ بات کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی اور ان کو بہت سے نام سکھائے ان کی عصمت اور ان کے مقام کو بلند رکھنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو اور سب نے کر بھی لیا فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کر لیا اِلَّا إِبْلِيْسِ سوائے إِبْلِيْسِ کے اس نے سجدہ نہیں کیا اور سجدہ کیوں نہیں کیا اس کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی انکار کیا ابا منکر ہوا نہیں کریں گے سجدہ کیوں نہیں کیا وَاسْتَكْبَرَ تَكَبُّر میں آگیا غرور آگیا اس کے اندر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا غرور کیا آگیا قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی اور غرور کیا تھا اس کے اندر آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں گا میں ان کو جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں گا خَلَقْتَنِي مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن تِي آئے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آگ سے اور اس کو مٹی سے تکبر دیکھئے یہی سے آیا کیا کہا تُو نے مجھے مٹی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا کیا آگ مٹی کو سجدہ کرے گی کیا آگ مٹی کے سامنے چھکے گی ابا انکار کر دیئے نہیں کریں گے وستقبرہ یہی تکبر تھا اس کے اندر کے آگ مٹی کے سامنے کیسے چھک سکتی ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا میرے بھائیو غور کرو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا پھر روح ڈالی روح ڈالنے کے بعد ان کو بہت سے نام سکھلائے نام سکھلانے کے بعد ان کی حسبت کو برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو یہ اللہ رب العالمین کا محدود حکم تھا اور محدود وقت کے لیے تھا اس سے یہ دلیل نہیں انکالی جا سکتی ہے کہ دیکھو اللہ نے خود حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو لہذا اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ بندوں کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا جو حکم جس وقت ہاں اس وقت تمام فرشتوں کے لیے وہ چیز عبادت تھی اور اللہ کا حکم ماننا ضروری تھا سب نے مانا بھی لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آنکھ سے پیدا ہوا ہوں اور آنکھ مٹھی کے سامنے نہیں جھکے گی اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ رب العالمین نے بھی ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا اور نکال دیا ایک بات یاد رکھئے گا ابلیس نے صرف آدم کو سجدہ ہی تو نہیں کیا بقیہ بقیہ کس چیز کی کمی تھی غور کریے گا کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا کیا وہ شرک کرتا تھا کیا وہ اللہ کے کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا تھا نہیں کرتا تھا ابلیس کو یہ بھی انکار نہیں تھا وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا اور عبادتیں تو اتنی کرتا تھا کہ تفسیر اپنے کسیم تھا کر دیکھیں چار امیلی کے برابر بھی اللہ موزیو عرب کوئی اصابیہ چار امیلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی کھالی نہیں جہاں شیطان نے سر نہ رکھا ہو سجدے میں جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ کیا سجدے کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے اتنے سجدے تھے ابلیس کے اتنے اتنا پسندہ کرتا تھا کہ ما فیہا ما اوزیو عرب یا صابیہ کوئی چار امیلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی کھالی نہیں کہ جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو سجدہ نہ کیا ہو عبادت لیکن اس کے باوجود اس کو نکال دیا اللہ نے کیا تیری ضرورت نہیں رامدہ درگاہ کر دیا آئے بڑے بڑے حاجیوں نمازیوں سہوکاروں چودریوں تحجد گزارو بڑی بڑی رمبی داریاں رکھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والو لیکن اپنے بھائیوں کا حق مارکے کھا جانے والو ان پر ظلم کرنے والو شادیوں میں اپنی بیٹی کو آر دس لاکھ کا جہیز دے کر فورٹونر اور فورمیلر دے کر پوری وراسس سے اپنی پیٹی اور اپنی بہن کا حق بار کر کھا جانے والو غور کرو عبادت میں شیطان بھی پیچھے نہیں تھا اس نے اتنے سجدے کیے اس زمین کی اوپر کہ اس کے سجدوں کا یہ حق نہیں کر سکتے ہو اس نے اللہ کی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا اس نے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی اور وہ شیطان اللہ کے سجدہ کرنے کا انکالی بھی نہیں تھا لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اللہ کا ایک حکم نہیں مانا صرف ایک حکم اور نکال دیا گیا یہاں تو زمین والچائدہ قبضہ کیا بیٹھے ہیں سگے بھائی کو کھایا جا رہا ہے بھائی اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا سمجھ میں نے پوچھا تھا فاروق عبداللہ صاحب سے آپ کی کمیٹی کی طرف سے کوئی موضوع ہے مجھے یا میں اپنی طرف سے رکھ لو میں نے کلیہ پرسوئی پوچھا تھا تو شیخ نے کہا کہ نہیں ہماری طرف سے تو کچھ نہیں اس لاح معاشر پر رکھے تو کبھی جماعت سے نہیں چھوٹی وہ سمجھتا ہے کہ ہم مرے حسیب جمعت کے درم داخل ہو جائیں گے ہم تو ماشاء اللہ تحجد گزار میں ہم حجر کی نماز یں پڑھتے ہیں میرے بھائیو شیطان نے چار امیلی کے برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو لیکن اس کے باوجود اس نے راندے درگاہ ہو گیا کیوں کیونکہ اللہ نے حق دے دیا آدم کو سجدہ کرو اب یہ حقوق العباد میں شامل ہے تم آدم کو سجدہ کرو تو آدم کا حق عدیہ ہوگا اور نہیں وہ حقوق اللہ میں کمی نہیں کرتا تھا حقوق العباد میں کمی کی راندے درگاہ کر دیا گیا وہ سے تو ہمیں کوئی بدلہ بھی نہیں یہاں تو ہم تحجد گزاروں کو مخاطب کر رہے ہیں یہاں تو ہم نمازیوں اور فجر کے جماعت نماز پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہوں نماز پڑھنے جا رہے ہو سوچو کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں سوچئے جائیے کہ پڑھتے ہیں تو مو چھو پہ پھرتے ہوئے داڑی سینا تو میں ایسے رکھتا جیسے اللہ پر بہت بڑا حسان کرتے ہوئے آرہے ہیں میرے بھائیوں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُهُ بِهِ شَيْعَ عبادت اللہ ہی گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں اور اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ حقوق العباد میں جو رشتے آئے ہیں وہ بات میں اس کا تذکرہ پہلے یہ بتا دوں کہ بندہ دیکھئے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا راندہ درگاہ آپ کو یاد ہوگا بخاری شریف پڑھئیے کتاب و بدل وحی اٹھائیے پہلا ہی وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے کہ ایک دن جبریل امین آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بات فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں ابھی آپ رسول نہیں بنے ہیں ابھی قرآن کی کوئی آیت نبی اکرم پر نازل نہیں ہوئی ہے یہ پہلا واقعہ ہے پہلا موقع ہے حضرت جبریل علیہ سلام نبی اکرم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور کہا اللہ صلی اللہ نے جو جواب دیا وہی جواب تھا ہی اور فطری طور پر جس انسان نے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو جس کو کوئی پڑھایا نہ گیا ہو اس کا وہی جواب ہوگا اور وہی جواب اللہ کے نبی نے دیا پہلے تو درگے یہ آیا کون ہے آج تک کوئی نہیں آیا گار احرام یہ کون ہے اور آتی مجھ سے کہہ رہا کہ پڑھو ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے کہ اس نے مجھے پکڑا اپنے سینے سے لگایا اور اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے اس کے بعد میں اس نے چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد پھر اس نے کہا اقرار یا محمد آئے محمد پڑھو ظاہر بات ہے آپ نے پھر وہی جواب دیا مانا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں چبرائیل امین نے پھر پگڑا پگڑنے کے بعد اپنے سینے سے دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے کہ پھر مجھے ایسا لگا کہ میری جان نہ چلی جائے اس کے بعد میں لئے کہہ رہے ہو میں نے تم کو جواب دیا کہ مانا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بعض دوسری روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تیسری بار اس سے مازا کرو مجھ سے بار بار کہنے والے پڑھو پڑھو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھو جب میرا جواب یہ گمانا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں تو اب آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھو بار بار کہہ رہے پڑھو تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھو پکڑا پھر دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے ربی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے کہ مجھے پھر محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے اور اس کے بعد میں چھوڑا اور چھوڑ لے کے بعد کہا یہ پانچ آیتیں نازل ہوئیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی اوپر اقراب اس بے رب اللہ خلق الانس من جبرائیل یہ پڑھنے کے لیے جب کہا کہ یہ پڑھو پڑھایا اور اس کے بعد میں چلے گئے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در گئے ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اللہ کے رسول بنا دیا گیا ہوں ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ تھا کون لیکن اس حادثے سے آپ در گئے اور اتنا در گئے کہ آپ نے رات ہی میں وہ غار ہرا چھوڑ دی اور وہاں سے دوڑے اپنے گھر کی طرف گئے اور جیسے ہی اپنے گھر میں انٹری لیتے ہیں بخاری کتاب وبد الوحی کے الفاظ ہیں اپنے گھر میں گھستے ہیں حضرت خدیجہ سے کہتے خدیجہ زمیلونی زمیلونی یا خدیجہ زمیلونی یا خدیجہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ اے خدیجہ مجھے کمبل اڑھاؤ اے خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل ڈال دیا کوئی چادر اللہ علیہ وسلم کے دل میں لگی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا کیا تھا کوئی جنات کا سایہ تو نہیں تھا کوئی شیطان کا اثر تو نہیں تھا کیا تھا وہ کون تھا کتنی طاقت تھی اس کے اندر اس نے دبایا مجھے لگا جیسے کہیں میری جان نہ چلی جائے وہ آپ سوچتے رہے اور اس وقت تک لیتے رہے جب تک یہ خوف یہ دہشت نبی اکرم کے دل سے جب تک دور نہیں ہو گئی پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کو پورا واقعہ بیان کیا آئے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا آئے خدیجہ آج میرے ساتھ یہ ہوا آج کوئی آیا اس نے مجھ سے کہا اکرائیہ محمد اے محمد پڑھو میں نے کہا مانا بکاری پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کوئی شیطان تو نہیں کوئی جنات کا سایہ تو نہیں کیا ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے مجھے اپنی جان کے جانے کا خدشہ لگ رہا ہے میرے بھائیو حضرت خدیجہ کو جب یہ پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے نبی اکرم کے جو صاف بیان کیے میرے بھائیو یہ اعصاف حمیدہ بیان کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نحن نبی اکرم کے یہ وصف یہ وششتائیں یہ اعصاف محمد رسول اللہ کے اندر اس وقت بھی تھے جب آپ نبی نہیں بنے تھے میرے بھائیو پھر نبی بن جانے کے بعد رسول بن جانے کے بعد آپ نے ان رشتہ داریوں اور ان حقوق کو کتنا ادا کیا ہوگا جب رسل سالت سے پہلے نبوت سے پہلے جب نبی اکرم کا یہ حال تھا گور کرو حضرت خدیجہ نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیوں ہے آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ کی اوپر کوئی جنات کوئی شیطان کیسے حملہ کر سکتا ہے نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوان نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا اس کا ریزن بتایا ہے اس کی وجہ بتائی ہے آپ تو رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں آپ تو قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں آپ تو رشتے داریوں کو ملاتے ہیں رشتے داریوں کو کاٹنے والوں سنو یہ پہلا بس حضرت خدیجہ نے بیان کیا اور یہ نبی اکرم کے اندر پہلا بس اس وقت بھی موجود تھا جب آپ نبی نہیں بنے تھے جب آپ رسول نہیں ہوئے تھے غور کیجئے جس نبی کی تعلیم جس نبی کا معمول کو کتنا بلند کیا ہوگا اور کتنا اونچا کیا ہوگا آپ تو رشتے داریوں کو جڑتے ہیں آپ تو بے تسوٹا بوجھ اٹھاتے ہیں جو بوجھ سے دبا جا رہا ہے آپ اس کا بوجھ اپنے سر پر لاند لیتے ہیں اور اس کو اس کے دھر تک پہنچا دیتے ہیں آج کے زمانے میں کوئی کر کے دیکھ لے انسٹ ہو جائے گی اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا چیئرمین حساب علاقے کا میں اس کا آدھا بوجھ اپنے سر پر لات کے اس کی در تک پہنچ جاؤ گا عزت کا جنازہ نکل جائے گا ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بوجھ اپنے سر پر لات دوں تحمیل کلا تو بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ المعلوم آپ تو محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں آپ ان کے کام آتے ہیں جو کمائی آپ نے کمائی ہے پکنیا چرا چرا کر جنگلوں میں جا جا کر کپڑا بیچ بیچ کر آپ نے بس کر کے پھیری کر تجارت کر جو آپ کماتے ہیں آپ محتاجوں پر خرچ کر دیتے ہیں آپ تو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ تو ان کو کما کر دیتے ہیں وَتَقْرِز ذائے آپ کے اندر چوتی خوبی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی مہمان دھوکا نہیں جاتا ہے آپ کو مہمان نوازی کرتے ہیں لیکن مہمان کی مہمان نوازی میں کمی نہیں آگے آنے دیتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ مشکل حالات میں بھی آپ عمرِ حق کا ساتھ دیتے ہیں سچی بات کا ساتھ دیتے ہیں راہِ گنگشتہ کو آپ راستہ دکھاتے ہیں اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں غور کرو حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں کئی کئی دن کا کھانا لے جاتے ہیں اور آپ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں آپ تو صرف آپ کو اللہ برباد کر ہی نہیں سکتا اور اس کی وجہ یہ کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہیں خیال کرتے ہیں آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں رشتداری کو جوڑتے ہیں بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں محتاجوں کو خانہ کھلاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور مشکل حالات میں عمر حق کا ساتھ دیتے ہیں یہ خوبیہ آپ کے اندر ہیں تو آپ کو اللہ برباد کیسے کر سکتا ہے میرے پہلے ساتھیوں اندازہ لگائیے یہ ہے حقوق نبی اکرم جناب بخالی کی روایت ہی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ سلی میں مجلس آج کون ایسا شخص ہے جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ روزے سے ہو مولی روزے کے بارے میں تو ابو پر صدیق ہی اٹھے تھے پھر آپ نے کہا کہ آج کس نے صبح اس حال میں کی کہ اس نے کسی مسکین کو اور مہداج کو کھانا کھلایا ہو پھر آپ نے پوچھا ایسا کون ہے جس نے آج کسی بیمار آدمی کی آیادت کی ہو من اس بہا من کم تم میں سے کون ہے جس نے آج آدم من کم مریض جس نے آج کسی مریض کی آیادت کی ہو پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے آج جس صبح جنازے میں شرکت کیا ہو اور کسی میجد کے ساتھ ساتھ قبرستان تک اس کے ساتھ دیا ہو میرے بھائیو چاروں بار میں حضرت ابو بگر صدیق ہی اٹھے حضرت ابو بگر صدیق اٹھے میں نے ہی مسکین کو کھانا کھلایا میں ہی بیمار کو آج دیکھنے گیا میں ہی آج جنازے میں شرکت بھی کی اس کی نماز جناز بھی پڑھائی اور اس کو قبر میں اتارا بھی یہ ساری خوروی آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے ہاں اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ادا گیا وہ الگ بات ہے کہ روزہ فرض نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں نے نفلی روزہ رکھا ایک کام تھا سرک نفلی روزہ بقیت کی این چیزیں جو بتائیں وہ حقوق اللہ نے کیا فرمایا جس نے صبح اس حال میں کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو حقوق اللہ 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 کے ساتھ کیا سلوک ہے بیواؤں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے یتیموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے ارے شریعت نے تو جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہے اور پڑھئے گا جانوروں کے چیپٹر کو کھول کے اللہ کے کی اوپر کتنا بوجھ لات سکتے ہو اور کتنی دیر اس سے کام کرا سکتے ہو اور کتنا کتنی دور بیٹھ کر اس پر سفر کر سکتے ہو اور اس کی اوپر کتنا بوجھ لات سکتے ہو یہ ساری چیزیں شریعت میں موجود ہیں اور شریعت اس سے بھری پڑی رہی ہے جو شریعت میرے بھائیو چوکس ہوگی اور ہمارے اوپر کتنا بار ڈال رہی ہوگی کہ تم حقوق و عباد کا خیال لکھ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی حدیث قدوسی ہے مسلم شریف کی بیسی مرتبہ آپ نے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا بیسی مرتبہ آپ نے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا حدیث قدوسی ہے وہ حدیث قدوسی کہتے ہی اسی کو ہیں جس میں اللہ کی نبی یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا وہ حدیث قدوسی کہلاتی ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائے گا سیدھ اس سے یہی سوال کرے گا مسلم شریف کی حدیث آئے میرے بندے دنیا میں میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا کیسا لگ رہا وہ اللہ جو کھانے اور پینے سے باک ہو جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو اور یہ عقیدہ توحید کا ایک حصہ ہے جو اللہ کو کھانے اور پینے والا مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے لہ اس کو اوم تک نہیں آتی میند تو بہت دور کی بات اوم تو جانتے ہو تو جمعہ دن چلے جائیے گا مسجد میں جاتے ہی ہوں گے اور کوئی مولانا صاحب بچارے سیدھی سیدھی تقریر کر رہے ہوں جیسے کتاب پڑھی جاتی ہو اس انداز میں سمجھا رہے اس کو یہ بھی نہیں آتی لیکن قیامت کے دن اللہ ایک انسان کو بلائے گا اس سے کہے گا دنیا میں میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا اور اس آدمی کا جواب بھی یہی ہوگا آئے اللہ تجھے کون کھلائے گا اور کیسے کھلا سکتا ہے تُو کھاتا ہی نہیں آئے اللہ تُو ساری کائنات کو کھلانے پھلانے والا ہے پھر تُو کیسے اس کے جواب میں اللہ رب العالمین جو کہے گا آئے میرے بندے دنیا میں میرا فلا بندہ بھوکا تھا آئے میرے بندے دنیا میں میرا فلا بندہ بھوکا تھا اگر تُو نے اس کو کھلایا ہوتا تو تُو مجھے اس کے پاس پاتا اس کے پاس پاتا مطلب یہ تھوڑی کہ میں وہاں موجود ہوتا یعنی میں تیری مدد کے لیے حاضر رہتا اللہ رب العالمین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آسمان سے اتر کر دنیا پر آئے اور لوگ کہیں کہ نہیں وہ یہاں ہے وہ اس بوتل میں بھی ہے وہ اس کیمرے میں بھی ہے وہ اس مجلس میں بھی ہے اللہ آسمان پر ہے سم مستو علی عرش وہ عرش پر ہے ہاں اس کا علم ہر جگہ ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ میرے بندے اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا ہے نہیں میں تیری مدد کرتا جب تو اس کا نہیں ہوا تو میں تیرا کیوں تیری مدد کرو کتنی بڑی حقوق و لیباد کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث ایک بھوگے کو کھانا کھلانا کھلانا ہی نہیں دوسروں کو اُبھار نہ بھی ارے محتاجوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یہ شریعت کا ایک حصہ ہے یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو فقیر محتاج اور بھوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اکساتا نہیں تھا اُبھارتا نہیں تھا قرآن پڑھئے فوی کانا ولا یهد دو الا تعام المسکین یہ وہ شخص ہے جو محتاج کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا نہیں تھا یہ نہیں دوسروں کو کھلانے کے لیے اُبھارتا نہیں تھا اکساتا نہیں تھا کھلانا بھی ہے اور دوسروں کو کوئی غیر مسلم کر رہا ہے تو صدق دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے سکھوں کے گردوارے میں چلے جاؤ ہر سنڈے کو کتنا بڑا وہ بیچارے کتنا بڑا وہ وہ لگاتے ہیں بھوج کا انتظام کرتے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں لنگر لگاتے ہیں کوئی بھی آجائے ان کے دستر خان پر بیٹھ کر وہ ہر سنڈے کو کھانا بھی کھلاتے ہیں چلے جائیے چانگنی چوک پر اور چلے جائیے آپ میرے بھائیوں ناندیر جس کا پورا نام حضور صاحب کا ناندیر آپ وہاں چلے جائیے جہاں لائن لگی رہتی ہے رکشے والوں کی اور لائن لگی رہتی ہے غریب کی اور وہاں تو بڑے امیر بھی چلے جاتے ہیں اگر کھانا غریب اور مسکینوں کے لئے کوئی کھلا رہا ہے لنگر کا انتظام کر رہا ہے اگر کسی کے اندر اچھے صفت ہے تو کھل کر اس کا اعتراب بھی کرنا چاہیے جو کام مسلمانوں ایک موقع پر کھانا بس شادی ہوگی تو ڈٹ کر برادیوں کو بھی کھلائیں گے ارے ناک کٹ جائے گی ان کو پہلے کھلاؤ نہیں تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانے سننا پڑھیں گے یا پھر ولی میں کے موقع پر لیکن مسکینوں کو اور فقیر کو اللہ ایک دوسرے شخص کو بلائے گا اور اس سے بھی کہے گا اے میرے بندے دنیا میں میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا کیسا لگ رہا ہے اللہ کہے گا کہ میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا حالانکہ وہ پیتا بھی نہیں بندہ کہے گا اے اللہ تجھے کیسے پلا سکتے ہیں تو تو ان چیزوں سے پاک ہے اے اللہ دوساری کائنات کو پلانے والا تھا تو تو خود پیتا نہیں ہے پھر میں تجھے پانی کیسے پلا ہوں اللہ کہے گا میرے بندے دنیا میں تری چوکر پر میرا بندہ گیا تھا پیاس کی وجہ سے کڑپ رہا تھا تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے تو اپنے پاس پاتا یعنی میں تیری مدد کرتا میں تیرے کام آتا تُو نے میرے بندے کو پانی نہیں پلایا میں نے بھی تیری مدد نہیں کیا تیری مدد کر کیسے حصے پر نظر رکھئے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے انسان کوئی چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت ہے کھانے کی پینے کی ہم لوگ بھی بولتے کپڑا گتہ مکان تیسرا سوال تیسرے شخص آئے میرے بندے دنیا میں میں ننگا تھا تُو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہن آیا چملہ دیکھیں میرے بندے دنیا میں میں ننگا تھا تُو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہن آئی اللہ تُو ساری کائنات کو پہناتا ہے تُو تو ان چیزوں سے پاک و سا ہے تجھے کیسے پہنائے کوئی تُو تو سب کو پہنانے والا ہے تشبیح ہوتی ہے دی جاتی ہے ایک دوسری حدیث قدوسی میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے خود دو کپڑوں کہ لفظ استعمال کیا میرے بندوں میں بھی دو کپڑے پہنتا ہوں متکبر نہ بنائے میں کچھ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں کبھی کبھی فون پہ تم ابھی معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہیں جانتے ہو میں کون بول رہا ہوں یہ ہی ہے وہ تکبر اللہ کہتا یہ دونوں چیزیں میرے لئے ہیں عزت میری لنگی ہے وال کبر میری چادر ان دونوں کپڑوں کو میں بھی پہنے ہوئے ہوں یہ دونوں چیزیں میرے لئے ہیں اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر میرے کسی بندے نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی بس اتنا نہیں کہا کہ میں اس کو عذاب دوں گا میں اس کو درد نات سخت عذاب دوں بخاری کی روایت ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر باخرہ نہیں رائی رائی کا دانے کہاں مہچا دیا اللہ سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا میں کچھ ہوں میں کچھ ہوں لا يدخول الجنہ وہ جنت بداخل نہیں ہوگا غور کیجئے آپ اور حضرت عمر فاروق نے جب کسی غلام کو اپنے تھپڑ مار دیا تھا بار میں اس نے کہا تھا میرون مولینین تھپڑ مارنے کا برا نہیں بانتا میں لیکن بس میں جا رہا ہوں آپ تنہاری میں تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لینا کیا آپ نے مجھے تھپڑ جو مارا ہے وہ جائز مارا ہے یا ناجائز مارا اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والو اپنے ماں تحتوں پر دھوست جمانے والو ذرا غور کرو حضرت عمر فاروق نے کہا میں استنجا کر رہا تھا پشاپ کر رہا تھا اور تو امیر المومنین امیر مومنین چلا رہا تھا جب تجھے معلوم ہے کہ میں استنجا کر رہا تھا تو تجھے چیخنا نہیں چاہیے چلانا نہیں چاہیے اس نے کہا امیر المومنین مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں بھلا اگر میں دیکھ لوں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں پشاپ کے لئے بیٹے ہوئے تو میں کیوں کہوں گا میری نظر آپ کیوں پر نہیں پڑی اگر پڑ جاتی تو میں کیوں چیختا حضرت عمر نے کہا کیا تم یہ بات حق بللہ کے ساتھ کہ سکتے ہو اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ استنجا کر رہے تھے حضرت عمر نے کہا جب تُو نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہ دی تو میں نے جو تھپڑ مارا تجھے ناجائز مارا ہے کدھر آؤ اب تُو ہی بدلہ لے یہ رہا میرا گال جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا اتنی زور سے تُو بھی مجھے مار لے اس نے کہا میرون مومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا میں نے معاف کیا فرمایا نہیں اسی دنیا میں تمہیں انتقام لینا ہوگا اسی دنیا میں تمہیں بدلہ لینا ہوگا قیامت کی دن میں اپنی ایک نیکی بھی تمہ نہیں دے سکتا ہو تم اس لیے مجھے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہو اس کی وجہ سے تم مجھے نظر انداس کر رہ ہو نہیں اس نے پھر کہا جس طرح میں نے قسم کھا کر اعتراف کیا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کو سنجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا اسی طرح میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا سب کے سامنے عمر فالوک کہ مجھے بھی تھپر اللہ آپ سب کے سامنے اپنی ایک ہلکی سی شکایت نہیں سن سکتے ہو اور حضرت عمر تو سب کے سامنے کہہ مجھے تھپر اللہ تقبر کا شائعبہ تک نہیں بات تھوڑی سی گھوم گئی ادھر چلی گئی میں ننگا تھا تُو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا کہے اللہ تُو کیسے ننگا رہ سکتا تُو ساری کائنات کو پہناتا ہے تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تیری چوپٹ پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا تھا تجھے معلوم تھا کہ آدمی بچارہ غریب ہے اس کے پاس کپڑا پہننے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے خریدنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے تیرے پاس کپڑے کی پیٹری تھی کپڑے کا گودام تھا پیسہ تھا کپڑا خرید کر اس کو دے سکتا تھا لیکن تیری چوکھر سبا نا امید اور نامراد لو تھا اس لیے اگر تو اس کی مدد کرتا تو میں تیری مدد کے لیے آزر میں تیری مدد کرتا اگر تو اس کو کپڑا پہناتا تو تو مجھے اس کے پاس آتا غور کرو میرے پیارے ساتھی یہ حدیث حقوم کلیباد پر کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور کیا بتاتی ہے کہ بھوکے ننگے موتاج غریب ایسے لوگوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اتارا گیا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا یہ سب حدیث ایسے مسجدوں میں سنانے کے لیے نہیں ہوتی کہ سن لو ایک کان سے اور دوسرے کان سے اڑا دو محمد رسول اللہ ایک جنگ کے لیے اعلان کر رہے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے نام لکھا دیئے سب تیار ہیں جنگ میں جانے کے لیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ باریں لینا پڑتی تیر لینا پڑتے نیزہ لینا پڑتا گھوڑے خرید نا پڑتے زین لینا پڑتا ہے بہت سی چیزوں کی ضربت ہوتی ہے پتہ نہیں جنگ میں کتنے دن لگ جائے خرد و نوش کھانے پینے کی چیزوں کو بھی لینا پڑتا ہے اس لیے اس میں آپ نقصایا کی صدقہ کرو خیرات کرو جس کے پاس جو حیثیت ہو دے اپنی اپنے حیثیت کے مطابق تعاون فرمائے دائر بھی تبرانی کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی تعاون مانگ رہے ہے نبی اکرم تعاون مانگ رہے ہے اور سنی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب دیتے چلے جا رہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو واقعہ سنا رہا ہوں دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے میرے بھائیو ذرا سنی گا کسی کے پاس یہ تو اس نے یہ دے دیا کسی کے پاس وہ ہے تو اس نے وہ دے دیا کسی کے پاس چند خجورے تو اس نے چند خجورے ہی لا کر دے دی سنو آئے اس عملوں کے زبردست خیرد میں آزم گرمو اور اطراف و اگناس سے تشریف لانے والو ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہو کر بیٹھ کر سننے والو غور سے سنو اسی محفل میں ایک صحابی ہیں انساری صحابی ہیں جن کا نام علبہ ابن زید انساری ہے ان کے پاس ان کے گھر میں دو خجورے بھی نہیں ہیں جو وہ دو خجورے دے سکے کچھ نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے جہاد میں جانا ہے نام لکھا لیا ہے لیکن ہر شخ ہر صحابی صدقہ و خیرات کر رہا ہے کچھ نہ کچھ دے رہا ہے اولو بھائی اپنے زید انساری کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہتے مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی محفل سے چھپکے سے اڑتے ہیں سیدھے اپنے گھر جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں لینڈ جاتے یہی سوچتے کہ اللہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بھی اس کو صدقہ دے سکوں میں بھی اس کو زکاة میں نکال سکوں اللہ کے رسول تعاون مانگر میں نبی اکرم کو دے سکوں نبی اکرم صلی اللہ سلم کو پہنچا سکوں آدھی رات کے بعد اٹھتے عزو بناتے دو رقات نفل نماز پڑھتے اور دور نفل نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں غور کیجئے دعا کیا کر رہے دعا کرتے ہیں اللہ اِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِ شَيْءٌ مَا اَتَصَدِّقُ بِهِ اِلَى الَعْلَمِينَ تیرے نبی نے صدقہ و خیرات تعاب مانگا اللہ کے ہر بندے نے تیرے ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو تھا اس کو دیا محمد رسول اللہ کو پہنچایا کچھ نہیں تھا تو خجور تھی ہوتیا اِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِ شَيْءٌ آیا اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں مانت صدقہ بھی جس کو میں صدقہ دے سکو جس کو میں خیرات کر سکو میرے پاس کوئی چیز نہیں میں نے نبی اکرم کو کوئی صدقہ نہیں دیا میں نے نبی اکرم کو کوئی خیرات نہیں دیا میں نے محمد رسول اللہ نے جو مانگا میں نے محمد رسول اللہ کا کوئی تعور نہیں کیا اللہ اتا اتا صدق بیرزی على من نالہ آئے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں اگر تیرے کسی بندے نے میری عزت لی ہو مجھے گالی دی ہو میری اوپر ظلم کیا ہو میری اوپر ستم ڈھایا ہو میرے ساتھ کوئی زیادت کی ہو آئے اللہ میں تیری خوشنودی اور رضا مندی کے لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں آئے اللہ یہی چیز میں صدقہ کر رہا ہوں آئے اللہ یہی میں خیرات کر رہا ہوں آئے اللہ میری اسی صدقے کو قبول کر لے آئے اللہ جانے ان جانے میں اگر کسی نے مجھے گالی دی ہو اگر کسی نے میرا حق مارا ہو اگر کسی نے میری عزت کے ساتھ سودے بازی کی ہو مجھے لان و ملامت کیا ہو آئے اللہ کسی نے میرے اوپر ظلم کیا ہو اور میں نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا آئے اللہ میں اپنی اس عزت کا صدقہ کرتا ہوں آئے اللہ جس نے بھی میری عزت سے کھلوار کیا ہو میں اس عزت کو صدقہ کر رہا ہو یہ کہہ کر گوش ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتا ہے امام کائنات نے جناب محمد رسول اللہ نے نماز فجر پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اعلان کیا آئین المتصدق حاض اللہ اللہ آج کی رات صدقہ کرنے والا کہاں ہیں آج کی رات خیرات کرنے والا کہاں ہیں سب ایک دوسرے کو دیکھ کیا ہے اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آج کی رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہیں تھوڑی دیر کے بعد علبہ اتنے زیاد ساری نے کہاں اللہ کے رسول میں یہاں ہوں آپ نے کہاں ادھر آؤں حضرت علبہ اتنے زیاد سے کہاں اب شرف واللذی نفسی بیدی تمہیں خوشخبری ہو تمہارے لئے خوشخبری ہے اوزاد کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ابھی ابھی جبرہیل نے مجھے بتایا ہے کہ جاؤ آج کی رات صدقہ دینے والے سے کہہ دو اللہ رب نے تمہارے صدقے کو مقبول صدقے میں لکھ لیا ہے تمہارا صدقہ اللہ رب بلالمین نے مقبول زکاة میں اس کو لکھ لیا ہے یعنی تمہارا کل رات آج کی رات جو صدقہ تھا اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے میرے پیانے ساتھیوں غور کرو یہ بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے کہ ہم کسی کی اوپر ظلم کریں ہم کسی کی اوپر زیادتی کریں یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی کو گالی بھی دی ہے معاف کیجئے گا تو یہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا اللہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کو آپ جس کو آپ نے گالی دی ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے میرے بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں کیا کوئی آدمی ہے جو ظالم کو اس کے ظلم سے روکے ہے کوئی ممشا ما ظالم لی یقویہ اللہ کے نبی فرماتے جو ظالم کو تقویت پہنچا ہے اس ارادے کے ساتھ کے ظالم کا ساتھ دے ظالم کو تقویت پہنچا ہے اللہ کے ربی فرماتے کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے ہم غور کریں کتنے ایسے موقع ہیں جو ہم اپنے ظالم دوست کا ساتھ دیتے ہیں پہلے سے فون پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میرا دوست ہم سے جھون بلوا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ظالم ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کا ساتھ دے رہے صرف اس لیے کہ وہ دوست ہے اللہ کے نبی فرماتے جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا اس لیے کہ اس کو طاقت پہنچائے اس کا ساتھ دے فقد خرج مندل اسلام وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسی لیے امام کائن نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے بیچارہ جس پر ظلم ہوتا ہے لیکن ظالم کی مدد کی مدد کی مانا دارت ظالم کی مدد کا کی مانا ہے ہم ظالم کی مدد کی مدد تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو یہی اس کی مدد ہے اللہ مظہبی کی ایک کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے کتاب القبائر کے نام سے اللہ مظہبی نے کتاب القبائر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اس واقعے کو سنیئے میرے بھائیوں کہ ایک شخص نے دریہ کے کنارے ایک مشلی کا شکار کیا مشلی تھوڑی بڑی تھی اس کو خوشی ہوئی کہ یہ مشلی میرے پاس آگئی چلو آج ہم کثیر الایال ہیں ہمارے بچے زیادہ ہیں تو ہمارے بیوی بچے آج اس مچھلی کو کھا کر آج کی رات اپنی بھوک مٹائیں گے اور آرام سے سو جائیں گے وہ مچھلی کو لے کر آرہا تھا راستے میں کسی ظالم شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس مظلوم سے اس مچھلی کو لے جانے والے سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو اس نے کہا بھائی میں دریہ سے پکڑ کے لایا ہوں اور میرے زیادہ بچی ہے اور میرے پاس کوئی چیز نہیں کھلانے کے لیے میں تمہیں کیسے دے دوں اس نے کہا دے رہا ہے یا نہیں زیادتی کی تو اس شخص نے کہا بھائی اگر لے رہے ہو تو اس کی قیمت دے دو چلو ہم کچھ سبزی یا کوئی اور چیز لے کر اپنے بچوں کو لیے اپنی طرف کھیج رہا تھا ظالم طاقت وردہ مچھلی ستکتی جا رہی تھی اس مظلوم آدمی نے مچھلی کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے موں میں رکھ لیا اس کا انگوٹھا مچھلی شیرنے والے کا انگوٹھا اس آدمی کے موں میں آگیا جس کی مچھلی تھی انہیں کٹا لیکن وہ ظالم شخص زیادہ طاقت ورد تھا اس نے مچھلی کو چھین لیا اور اس کے کٹنے کا بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا یہ مچھلی لے کر چلا گیا یہ شخص کو دیکھ ترا اور چیف ترا اللہ کے بندے میری مچھلی مجھے دے دے میرے پاس اپنے بیوی بچوں کھلانے کیلئے اس مچھلی کے علامہ کوئی چیز نہیں ہے ایک مچھلی چھینی تھی کتاب القرآن کبائر میں اللہ مزہبی نے جو نقل کیا سنیا آگے آئے یتیموں مسکینوں پڑوسیوں اور اپنے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والوں اپنی پہن اور بیٹیوں کا حق مار کر کھا جانے والوں سنو سنو یہ چیخ ترہ چلا ترہ اللہ کے بند مچھلی مجھے دے میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن اس نے ایک نہیں سنی یہ اس کو دیکھتا رہا اور جب اس کی آنکھوں سے چل ہو گیا تو اس کے موں سے بد دعا یا جملے نکل گئے انہی بد دعا یا جملوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا تحت تقید عوض المظلوم بظلوم کی بد دعا سے بچو اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا دیتا ہے تو اس کی آواز اور اللہ کے عرش اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پڑتا نہیں ہوتا ڈائرک اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے پھر انصاف کرتا ہے اس کے انصاف میں دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے اس کی لاکھی میں آباز نہیں ہوتی ہے اور ظالم اسی دنیا میں اپنا انجام دیکھ لیتا ہے وہ آدمی ماں سے چلا گیا اس کے موں سے بدوائی یا جملے نکلے اس ظالم نے اپنے ساکھیوں کے ساتھ مچھلی کھائی پکایا کھائے اور گرچھرے اڑائے اور سو گیا رات کو اس کے انگوٹھے میں درد ہوا کسی طریقے سے اس نے صبح تک اس کو رات کا لی اور صبح اپنے علاقے کے حکیم اور طبیب کے پاس گیا اس نے کہا بھای انگوٹھا دیکھو میرا طبیب نے اس انگوٹھے کو دیکھنے کے بعد کہ اس میں تو انفیکشن زہر پھیل رہا ہے تمہارا انگوٹھا تو یہ سڑ گیا ہے اس زمانے میں کوئی انٹی وائٹ کیسی دبائی تو چلتی نہیں تھی کہ چلو اس زہر کیسر کو ختم کر دو اب یہ انگوٹھا تمہارا کٹا جائے گا اگر تم نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے دھیرے دھیرے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا پورا ہاتھ کٹا جائے گا اس نے اپنے دوستوں سے لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگوٹھا ہی کٹوا دیو یہی بہتر ہے پھر اس نے اس طبیب کے بعد جا کر دو چار دن کے بعد اپنا انگوٹھا کٹوا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ انگوٹھا کٹ گیا چلو اب زہر کا سر ختم ہو گیا چار چھے مہینے گزرے تھے کہ اب اس کے کٹے ہور انگوٹھے کے بعد جو حصہ وہاں اس کا درد شروع ہوا اور درد سے یہ بے حال ہو گیا تو پھر یہ اسی طبیب کے پاس گیا وہ اس علاقے کا بڑا طبیب مانا جاتا تھا اس طبیب کو اس نے دکھایا اس نے کہ افسوس تمہارا اپریشن صحیح سے نہیں ہو سکا کچھ انصر اس کا باقی رہ گیا تھا یہ زہر تو تمہارے پورے پنجے تک پہنچ چکا ہے یہ تمہارا پورا پنجہ کٹا جائے گا اگر تم نے پورا پنجہ یہاں تک نہیں کٹوایا پہنچا تو یہ پورا ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا اور تمہارا ہاتھ یہاں سے کٹا جائے گا بہتر ہے کہ ہاتھ کٹنے سے بہتر ہے کہ پنجہ کٹوا لو اس نے دو چار دن کے بعد اسی طبیب کے پات جا کر اپنا پنجہ بھی کٹوا دیا مطمئن ہو گیا کہ اب میری ہاتھ کٹ گیا چلو کوئی بات نہیں اب تو میں صحیح ہو گیا کیونکہ اب زہر کا سر ختم ہو گیا چھے آٹھ مہینے گزر جانے کے بعد اس کے پنجے کے بعد والے ہاتھ نے پھر در شروع ہوا اس نے پھر طبیب کو دکھایا پتا چلا کہ یا زہر یہاں تک پھیل گیا یا کون اسے تمہارا ہاتھ کٹا جائے گا اس نے نچ آتے ہوئے بھی ہاتھ کڑوا دیا لیکن ایک سال گزر جانے کے بعد یہ پھر زہر یہاں تک پھیل گیا اور جب کاندھا کڑنے کا نمبر آیا تو کاندھا تو کٹ دیا گیا یہاں سے اس کا لیکن حکیم نے کہا کہ میری ساری حکمت یہاں کرنا کام ہو جاتی ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارا زہر پھیلتا جا رہا ہے جب کہ میں اس حصے کو کار دیتا ہوں تو مجھے پوری کی پوری بات بتاؤ کہ تمہارا ایسا اونٹھے میں درد کیسے شروع ہوا کب سے شروع ہوا تاکہ میں اس کی اصل جر تک پہنچ سکوں اس نے دو طاقتور تھا میں اس سے مچھلی چھین لی وہ چیرتا رہا چلاتا رہا لیکن میں نے اس کی مچھلی اس کو نہیں دی اس حکیم نے کہ بس ضرور اس مظلوم نے تمہیں بددعا دی ہے اب کوئی حکمت میری کام نہیں آسکتی ہے جب تک کہ وہ مظلوم تمہیں معاف نہ کر دے کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے علاج کا میں کاندھا بھی کار دیا لیکن یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیلے گا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی طرح اس غریب اور مظلوم انسان کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور اس سے اپنی معافی تلافی کرو اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو شاید اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور تم بچ سکو ورنہ کوئی اور دوسرا علاج نہیں ہے تمہارا اس زمانے کا حکیم بھی کتنا خدا ترستا اس نے اس کو بلکہ صاف سا بات بتا دی اور یہ آدمی اس مظلوم کو ڈھونڈنے لگا علامہ زہبی جیسی شخص جیسے اس واقع کو نقل کرتی ہے دھونگ ترہ تلاش کر ترہ ایک دو مہینے تک وہ مظلومات بھی دکھائی نہیں وہ غریب آدمی دکھائی نہیں اور اس کے بعد اچانک دو مہینے کے بعد اس مظلوم آدمی پر نظر پڑتی ہے تو یہ مظلوم آدمی کے پیروں پر گر جاتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے اس نے کہ رہے بھائی میں تو غریب آدمی ہو تم میرے پیروں پر کیوں گر رہے ہو کیا بات ہے میں نے تمہیں پہچانا نہیں تم کون ہو اس آدمی نے کہ میں وہ ہی آدمی ہو جس نے تیرے ہاتھ سے مچھلی چھینی تھی یاد ہے جب میں چھین رہا تھا تو میرا اپنے داتوں میں تم نے میرے گوٹے کو رکھ لیا تھا اور کاٹا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے مچھلی چھین لی تم چیخت رہے اور چھلاتے رہے لیکن میں نے تمہاری ایک بھی نہیں سنی تمہاری ہر آباز میں مجھے ترس نہیں آیا اس مظلوم کی آنکھوں میں آس ہوا گئے اس نے کہا اچھا تم وہی ہو ہاں میں نے پہچان لیا ارے بھائی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے تمہارا ہاتھ کہاں چلا گیا کہا تم نے ضرور کوئی بدعوہ دی ہوگی مجھے اتنا بتا دو کہ جب میں تمہاری آنکھوں سے اجل ہو گیا تھا تو تم نے کوئی بدعوہ تو نہیں دی تھی مجھے اس مظلوم نے فرمایا کہ ہاں اب تم نے جب سچ بولنے کے لیے کہا تمہیں بول دیتا ہوں کہ ہاں جب تم میری آنکھوں سے اجل ہو گئے اور مجھے امید ہو گئی کہ تم میری مجھے واپس نہیں کرو گئے اور میرے بیوی بچے آج کی رات بھوکے سوئیں گے تو اس وقت میری نظریا آسمان کی درب اٹھیں اور میں نے اللہ کے سامنے یہ بدعوہ کی کہ الہ العالمین میری بیوی اور بچوں کے پیگ برلات مارنے والے کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے میرے مو سے یہ بدعوہ نکلی تھی میں نے یہ بدعوہ نہیں کی تیرا ہاتھ کڑ جائے پیر کڑ جائے میں نے یہ کہ تا اللہ ایسے ظالم کو وہ سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے مجھے کیا معلوم تک میری بدعوہ قبول ہو جائے گی اور تیرا یہ حال ہوگا فرمایا آئے مظلوم شخ میرے بھائی اگر آج تم نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ زہر میرے پورے بدل میں پھیل جائے گا اور میں مر جاؤں گا جس طرح تمہارے بیوی بچے وہ جی طرح میرے بیوی بچے ہیں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے اس غریب انسان نے اس مظلوم میں کہا جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں ویسی تم بڑی سزا پات چکے ہو مجھے یہ امید بھی نہیں تھی لیکن مجھے کیا معلوم کہ وہ قبول کی گھڑی کی اور اللہ میری دعا ایسے وقت میں سن لے گا جاؤ میرے بھائی میں نے تمہ دل سے معاف کر دیا تو میرے بھائیو کتاب القبائر سے علامہ زہبی کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم کو ظلم کی سزا فورا نہیں ملتی ہے جیسے شخص کو بھی دو ڈھائی سال کے بعد ملی لیکن ملی ایک انچ بھی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا کسی کی ماں بہن کو گالی گی ہے کسی کو پورا بھلا کہا ہے آج ہی سے معافی تلافی کر لو اپنے معاملات صاف کر لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے انتقال سے چار دن پہلے بھی یہ کہا تھا جس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو آؤ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ مجھے بھی مار لے میں نے کسی کو کچھ کہا ہے تو وہ آج مجھے کچھ کہ لے نبی آکرم نے عوام کی عدالت میں اپنے ہاتھ کو سامنے رکھ کہا تھا اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو آج اپنا انتقام لے اور بدلہ لے میرے پیارے ساتھی یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں ہم اور آپ پانچوں عزام کے بعد نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں جس کو مقام محمود کے لیے جس کے ہم دعائیں کرتے رہتے یہ وہ ہستی ہے میرے بھائی جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی یہ وہ ہستی ہے جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھڑائے گی یہ وہ ہستی ہے میرے بھائی ہو لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ لو اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو یہ میں نے اپنی اوپر سے چادر ہٹا دی تم بھی آؤ اور اپنا انتقام لے لو اپنا بدلہ لے لو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز بڑھا رہے تھے اور ایک صحابی کی پیٹ میں آپ نے کچھوکا لگایا تم آگے نکلے پیچھے چلو اس نے کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ جیسی وہ قریب آیا اور اس نے پھر سے محمد رسول اللہ کے سینے کو چوم لیا اس نے کہا آشا اللہ میں کیا یہ نیزہ آپ کے سینے میں چھواؤں گا کیا آپ ہم سے امید رکھتے ہیں نہیں آئے اللہ کی نبی مجھے تو آپ کے سینے کا بوسا لینا تھا اس لیے میں ایسا یہ چال چلی ہے اور یہ ایک طریقے سے کہا جائے میں نے یہ گیم کھیلا ہے کیونکہ آپ ایسے چومنے نہیں دیں گے تو میں نے ایسے ایسے کر کے آپ کے چادر کو ہٹوا کر آپ کا سینے کا بوسا لے لیا تو میرے بھائیو بدانے کا مقصد یہ کہ آپ نے چادر اتار دی لو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش وہ ہستی جب کر سکتی ہے تو ہم اور آپ ان سے بڑے تو نہیں ہیں ان سے اوچھا مقام تو ہمارا اور آپ پر رہی ہیں پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلے کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے تو یہ ہے حقوق و لباد کی ایک مختصر اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن نے وہ ہے حقوق و بال والدین کے ساتھ احسان اس میں کوئی شک نہیں تمام بندوں میں سب سے بڑا حق باپ کا حقوق و عباد میں والدین کا اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے جب پوچھا جاتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ اس کے بعد حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کو ستانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایک برتبہ تو آپ نے تین بار فرمایا بخاری کی روایت اللہ او نبیو کم بے اکبر القبائر صلاح صلی اللہ اللہ کے نبی نے تین بار کہا لوگو کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں سے باخبر نہ کر دوں اللہ او نبیو کم بے اکبر القبائر یہ بات تین بار آپ نے کہی صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہے تین کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں آپ سوچئے کیسی وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے میں بیعت کروں گا جہاد کے لئے آپ صحابہ کو جہاد کے لئے لے جہا رہے ہیں میں بھی جہاد کے لئے جاؤں گا اللہ کے نبی کیا میں چلوں آپ نے اس سے سوال کیا احیجن والدات کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں احیجن والدات کیا تمہارے با اور باپ دونوں با حیات ہیں اس نے کہا ہاں آئے اللہ کے نبی میری ماں بھی زندہ ہے میرے باپ بھی زندہ ہیں آپ نے فرمایا ففی ہیما فجاہ جاؤ ان دونوں ہی کی خدمت کرو ان دونوں کی سیبہ کرو ان دونوں کا کہا مانو ان دونوں کی مقام اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے حضرت معاذ ابن جبل فرماتے کہ مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ نے دس باتوں کی نصیحت مجھے فرمائی دس باتوں کی وسیعت فرمائی اور دس باتوں میں پہلی بات یہ تھی آپ نے فرمایا آئے معاذ ابن جبل لا تشرق باللہ بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا اگر اور اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نہ فرمانی مت کرنا اگر تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنا مال اپنے اہل اہل اپنے بیوی بچے اور اپنا مال و دولت چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ نکل جاؤ اس گھر سے اگر وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیں اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا اس حدیث سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ماں باپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے اتعائے اباک و انز لامت ہر حال میں اپنے بات کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہو میرے بھائیو ماں باپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کا بھی حق ادا کریں ان کی اچھی تربیت کریں ان کو اچھا ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں دیندار اور نیت گھڑکی سے اس کی شادی کرائیں یہ والدین کے لئے بھی حکم ہے لیکن اس حدیث سے ماں باپ کا پتا چلتا ہے اس کی اہمیت کا اللہ کے ربی نے کہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے پر ظلم کر رہے ہو یعنی ان کے ظلم کے باوجود بھی اپنے باپ کو مار نہیں سکتے ہو ان کو پیڑ نہیں سکتے ہو ان کو گالی نہیں دے سکتے ہو یہ مقام مرتبہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور و مایہ دانس تسلی العدب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ذرا اس واقعہ سنیے نوجوانوں تمہارے مطلب کا واقعہ ذرا سنیے اور اس کو کوئی معمولی شخصیت بیان نہیں کر رہی ہے امام بخاری نقل کر رہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ ایک عورت سے ایک لڑکی سے مجھے یہ محبت یک طرفہ تھی صرف مجھے تھی اس کو نہیں تھی میں نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس لڑکی نے میرے نکاح کو ٹھکرا دیا میرے نکاح کو پیغام کو ٹھکرا دیا مجھے بہت تکلیف ہوئی لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ آج نہیں تو کل میری محبت اس کے دل میں جوش مارے گی ایک دل وہ ضرور میرے ساتھ نکاح کرے گی لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ اس عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا کسی دوسرے نوجوان لڑکے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رہنے لگی میں میں لیا اور اس عورت کے اس لڑکی کی تلاش میں رہا اور جیسی میں نے اس کو تنہائی میں پایا میں نے وہ کھنجر اس کے پیر میں مار دیا اور اس کو قتل کر دیا اس کو مار ڈالا اور میں ایک دو سال کے لیے رفو چکر ہو گیا بھاگ گیا اور میرہ مام اللہ پسے پردہ رہا پیر پیچھ رہا آج تک کسی کو پتا ہی نہیں چھل سکا کی اس کو کس نے مار وہ عورت دفنا دی گئی لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں آیا عبدالللہ ابنی عباس میرے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے میرے لیے بخشش لائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اس سے پوچھا حل ام کا حی تن کیا تمہاری ماں زندہ ہے کیا پوچھ رہے کیا تمہاری ماں باہیات ہے کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں کہ تمہاری ماں نہیں ہے کہا نہیں کہ اچھا جاؤ توبہ کرو استغفار کرو رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو شاید اللہ تو رحم آ جائے اور اللہ تمہیں بخش دے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے ہو سکتا ہے وہ بخش دے غفور رحیم جاؤ جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے صاحبی نے عبداللہ اس آدمی نے ایک عورت کا قتل کیا ہے اور جب اس نے پوچھا کہ میری مغفرت کی کا کوئی راستہ ہے تو آپ نے اس سے ایک سوال کیا کیا تمہاری ماں زندہ ہے آپ نے اس کو ماں کے بارے میں کیوں پوچھا آپ نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے تو عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ ماں کی خدمت کے علاوہ ماں کی خدمت سے بھی زیادہ پڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو جو اس کے اس گناہ کو ختم کر سکتا ہو میں نے سوچا کہ اس کی ماں زندہ ہو تو یہ کہوں یاد پڑھی اپنے اس گناہ کو معاف کر سکتا تھا اپنے گناہ کو بخش سکتا تھا تو میرے پیارے ساتھی عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لئے اس سے ماں کے بارے میں پوچھا یہاں سے ماں کے مقام اور ماں کے مرتبے کے بارے میں ذراندازہ لگئی امام بخاری نقل کر رہے ہیں کیا کہا رہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں اس لئے ماں کے مارے میں پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا اس کی خدمت کرنا اس کی اطاعت کرنا اس کی بات ماننا اور اس کی خدمت یہ واحد وہ ذریعہ ہے جو حبود دیتا لیکن اب ماں زندہ نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو گناہ اس استحباب توبہ کے لئے حبود دیا کہ جاندہ کا ماں کے مقام اور طبعے کو پہچھا اللہ ماں یا فغیر رحمت اللہ علی کی ایک کتاب ہے مرات الجنان اس کتاب کے اندر انہوں نے برامکہ کے دو شخص فضل برمکی اور یحیی برمکی کا واقعہ نقل کیا ہے وہ برامکہ جن کی شان و شوکت و صدوت پورے مملکت بغداد پر چھائی ہوئی تھی جن کا روب و دب دبا بیٹھا ہوا تھا لیکن جب مملکت بغداد کی اوپر خلیفہ حارون رشید کا عطاب آیا تو فضل برمکی بھی جیل میں قید ہے اور ان کے باپ یحیی برمکی بھی جیل میں ہے یحیی برمکی بزرگ ہو چکے ہے بڑھا پہنچ چکے ہے فضل برمکی دیکھتے ہیں کہ میرا باپ بہت بڑھا ہے اور جیل کے اندر قید کھانے کے اندر گرم پانی کا انتظام اشاہ کی نماز کے بعد پانی بھر لیا کرتے تھے اور اسی تانبے کے لوٹے کو اشاہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے کہ پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آجائے گی حرارت آجائے کی رات بھر وہ جاگہ کرتے تھے سوتے نہیں تھے کہ فجر کی نماز کے وقت میں اپنے باگ کو قدر گرم پانی دے دوں لیکن جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں تھا اس لیے فضل برمکی تامی کے لوٹے کو اپنے پیٹ میں لگا لیا کرتے تھے اور اشاہ کی نماز لے فجر تک پیٹ کی گرمی سے اس پانی کو تھوڑا بہت گرم کرتے تھے صبح تک تھوڑی سی حرارت اس میں آ جایا کرتی تھی فوراً وہ پانی اپنے باگ کو پیش کر دیا کر دی تھے اور اس پانی سے عضو بنا کر ان کے باگ یہ یحیہ برمکی اپنے بیٹے کو دعا دیا کرتے تھے مجھے بتانا یہ ہے کہ باگ کی خدمت کا میرے بھائی یہ موقع ہر کسی کو ہر وقت نہیں ملتا ہے خوش نصیب ہے وہ انسان آخری دنوں میں اور آخری ایام میں اپنے باگ کی خدمت میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی خدمت کریں جس کا باگ راضی ہے اور صاحب مولانا سے باپ کا ہی حق ہے اولاد کا کوئی حق نہیں ہے اولاد کا بھی حق ہے اس کو اچھی تربیت دی جائے تاریخ خطیق میں خطیق بغدادی رحمت اللہ علیہ نے امام ربیعہ کا جو واقعہ لکھا ہے وہ حیل علم سے پوچھئے وہ امام ربیعہ جو امام مالک رحمت اللہ کے بھی استاذ تھے لیکن یہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے باپ کو سفر جانے کی ضرورت پیش آگئی اور بیس ہزار اشرفی اپنی بیوی کو دے کر چلے گئے کی خرچ کرنا اور سفر میں چلے گئے لمبا سفر لیکن اس سفر میں کئی سال لگ گئے بعض لوگ نے لکھا سبتائیس سال لگ گئے سبتائیس سال کے بعد لوٹے تو وہ چھوٹا سا بیٹا جوان ہو چکا تھا گھر پہ آئے دعا سلام ہوئی سب کچھ ہوئی بیٹے کو بھی دیکھا اتنا بڑا ہو گیا ہے اس زمانے میں داریاں تو سب ہی درس میں بڑے علماء اور بڑے محدث بیٹتے یہ نہیں معلوم تھا اپنی بیوی سے سوال کرتے بیوی میں بیس ہزار اشرف تمہیں دے کر گیا تھا تمہیں کتنا خرچ کیا اور کتنا بچا بیوی نے حمدللہ وہ حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں پہلے تم مسجد میں تو جاؤ نماز تو پڑھو آؤ آپ کو آج کی رات میں پورا پورا حساب دے دوں گی اور سب کچھ بتا دوں گی یہ امام ربیہ کے باب جب مسجد میں جاتے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ تمام بڑے علماء اس گرد گرد بیٹے ہوئے اور اس سے درس حاصل کر رہے ہیں اس سے سیکھ رہے ہیں ان کو اپنے قلم سے نوٹ کر رہے ہیں جو بیان کو دے رہا ہے اس کے پوائنٹ نوٹ کر رہے ہے اس سے معالقہ کر رہے ہے مصابق کر رہے یہ تو بہت بڑا حالی میں تین بن گیا ہے بہت بڑا حالی ہے اپنے لینے آتے ہیں جیز ہی بیان کیا تو اس کی بیوی نے کہ ہاں آئے ربیہ کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ جو بیس ہزار اشتی مجھے دے رہے تھے وہ اشتی میں نے آپ کے بیٹے کی تربیت میں اس کو پڑھانے لکھانے میں میں نے خرچ کی ہے اب بتائی آپ کو وہ بیس ہزار شکریہ داتا مہمو بی آپ کے یہ بیٹا جو میں نے پال پھوز کر اور پڑھا لکھا اگر اس کو اتنا بڑا عالم بنا دیا امام ربیعہ کے والد کہتے ہے نہیں میری بی بی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے وہ بیس ہتار شکریہ میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھنے ہے تم نے میرے بیٹے کی جو تربیت کی ہے وہ قابل داد ہے اس کا محسان عطا نہیں کر سکتا تم نہیں چانتی ہو میری بی بی تم نے مجھے کتنا بڑا تحفہ دیا ہے تو ایسی ماں تھی آج کی ماں کیا سکھا رہی ہیں اتنی بیٹیوں کو وہ یوٹیوب پر دیکھ لو انسٹا گرام پر ٹک ٹاپ پر ڈانس کرتے ہوئے اور ناج کرتے ہوئے اور یہ فخر محسوس کرتی آج کی ماں کہ دیکھو میری بیٹی کتنا بڑا کارنا مانجام دے رہی ہے مال حرام کھاؤ گے تو ایسی اولاد پیدا ہوں گی امام ربیہ کے بیٹے کی طرح نہیں میرے بھائیوں ایسی اولاد پیدا ہوں گی جو ٹک ٹاک پر ڈانس کریں گے اور اسٹاگرام پر بغیر دبٹے کے اور شورٹ کپڑوں میں ویڈیو بنائیں گی ایسی اولاد پیدا ہوں گی اور آج ہمارا معاشرہ ایسی اولاد کو دیکھ کر خوش بھی ہوگا میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام کی اوپر کیسا زمانہ گزرا ہے کوئے میں پھیکے گئے نکالے گئے مصر کے بازار میں بیچے گئے باگشاہ دروازے بند کر دیئے ان کو اپنی طرح بلایا مائل کیا لیکن وہ بچے رہے ان کے شکنجے میں نہیں آئے دروازہ کھلا دوستان میں بادشاہ کھڑا ہے الزام لگایا جیل میں گئے سات سال کی جیل سدا جیل میں بھگتی بالآخر مصر کے بادشاہ بھی بنائے گئے غور کرو اتنے مرحلوں سے گزرے اور یہاں باپ یعقوب کہا یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے آسو بہتے بہتے نابینا ہو گئے اللہ کے سامنے فریاد کر اللہ میرا بیٹا اللہ میرا بیٹا ایک لبی مدت کے بعد جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنائے گئے تو انہوں نے اپنا ایک قاسد بھیجا اپنے باپ کے پاس اور اپنی کمیز دے کر بھیجا کہ یہ میرے باپ یعقوب کو دے دینا وہ سب کچھ پہچان جائیں گے جب یوسف کا بھیجا ہوا قاسد جب یعقوب کے پاس آتا ہے یعقوب علیہ السلام کو کمیز دیتا ہے یعقوب یعقوب نے جو کہی تفسیر تکسیر اور تفسیر معالی و تنزیل میں یہ واقعہ دیکھا جا سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کمیز کو دیکھ سارا واقعہ یاد آگیا اور اتنی لمی ملتق کے بعد جدائی کے بعد ایک امیر کی کرن ہوں کے میرا بیٹا زندہ ہے تو جو کرتا لے کر آیا تکمیز اس سے کہنے لگے قیفہ ترکتہ ہو تم نے یوسف کو کیسے چھوڑا ہے قاسد نے جواب دیا ترکتہ ملک مصر میں نے ان کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے وہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے ہیں یاقوب علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوئی یاقوب علیہ السلام نے قاسد سے کہا ارے میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کتنا امیر ہو گیا ہے کتنا دولت بند ہو گیا ہے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ بن گیا یا کتنا امیر ہو گیا اور کتنا دولت بند ہو گیا نہیں میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا ہے اس کا دین کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے اتنے دنوں کے بعد مصر کی بادشاہ کا اعلان سننے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کہ خوشی حضرت یا کو بادشاہ بن گیا بلکہ سوال یہ تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا ہے اور جا جواب اچھا ملا کہ الحمدللہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں وہ خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں اور وہ اللہ کے دین کو قائم بھی کرتے ہیں جب یہ ساری چیز بتائی گئی تب ان کو خوشی ہوئی یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ یہ دیکھ ہے کہ تمہارا بیٹا انجینئر ہے سیبل انجینئر ہے ایم بی بی ایس ہے ڈاکٹر ہے سب کچھ آئے تمہارا بیٹا نمازی ہے تمہارا بیٹا دیندار ہے رہی حضرت ابراہی ملک صلی اللہ جب اپنی اولاق کو اسماعیل کو اور حاجرہ کو جب بیاب گئے آبادی میں چھوڑا اور جب چلے گئے دور تو یہی کہا ربی بی بی واد غیر زی زرہ رب بنا لی یقیم السلام آئے اللہ میں اپنی بیوی کے پاس چھوڑا ہے رب بنا لی یقیم السلام آئے اللہ میں نے وہاں اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کرے تاکہ وہ نماز کے پابل ہو جائے ایک باقی ذمہ داری یہ ہے آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیا آپ کچھ کرا لیا مبارک ہو آپ کو بہت بڑا آدمی بنا دیا لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو نماز نہ بنایا آپ نے اچھی تربیت نہیں دی تو آپ ناکام ہے ایسی اولاد جو آپ کی قبر پہ کھرے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مغفر لہو ورہم وعافی وعافو انہو ایسی اولاد جو آپ کی قبر پہ کھرے ہو کر یہ نہ کہہ سکے تو آپ بیکار ہیں ناکارا ہیں ناکام ہیں آپ کا یہ ایم بی بی ایس بیٹا بلکل ناکام ہے اور آپ گامیاب نسل جھیں اپنے ہاتھ کو کیونکہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں میں اپنے باپ کی ماؤ کو جتنی کر وقت دیکھا ہے شاید کسی پیٹے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہو کہ آخری وقت ہے مجھے پکڑے ہوئے ہیں میرے باپ اور مجھ سے میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا بھی جاتا ہوں گھر تک ہو گیاتا ہوں ہاتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں میرے بھائیوں وہ باپ کتنا خوش تذیب ہے کہ جو ایسی اولاد کو چھوڑ کے جائے جو اس کے لئے دعا کرے کیونکہ اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا تھا کہ انتقال کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع سارے عمل کا سلسلہ منقطع سلسلہ تین چیزیں اللہ بی صدقہ جاریہ اور ان تین چیزوں میں ایک نیک اولاد جو اپنے باپ کے دعا کرے یہاں کھڑے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا ان کو یہ دعائیں یاد ہیں کیا وہ اپنے باپ کے لئے یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ مقفر لے والدی ورحم ہوا اپنی باپ کیا وہ یہ دعا کر سکتے ہیں کیا یہ دعائیں ان کو یاد ہیں فقہ من فطرت القبر وعذا من نار اللہ ان کو قبر کے فطرت سے بچا ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما میرے بھائیوں یہ دعا تو آپ اپنی زبان میں کہتے ہو اللہ میرے باپ کو بخش دے اللہ میرے باپ تھے ان دعاؤں کو یاد کرو ایک باپ بہت کامیاب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا لیا بہت کامیاب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بنا لیا لیکن کتنا ناکام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ دعائیں یاد نہیں کرا سکا اور دین کی تعلیم اور تربیت نہیں دے سکا میرے بھائی اور باپ کتنا ناکام انسان ہے جو اس دنیا سے اصحاب ہو جائے حقوق ادا کر وَبِذِلْقُرْبَ فوراً کہا والدین کے بعد وَبِذِلْقُرْبَ قرابدداروں کا خیال لکھو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو امام بخاری نے دب المفرد میں اور واقع نقل کیا ہے ابو حریرہ جب تائف گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں کوئی حدیث سنائی ہے جو اللہ کے رسول سے سنی ہو ابو حریرہ نے فرمایا آج میں تھکا ہوا ہوں کل بتاؤں گا انشاءاللہ دوسرے دن محفل جمع جیسے آپ کے ہاں کوئی بڑا عالم آجائے تو آپ پہلے سے جمعہ میں بھر دیتے ہیں مسجد ایسے ہی ابو حریرہ آئے ہیں پورا تائف کے لوگوں نے مسجد بھر دی ابو حریرہ فرماتے کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سننا چاہتے ہو فرمایا ہاں فرمایا میرے یہ شرط ہے یہ شرط یہ ہے کہ اگر اس مسجد کے اندر اگر ایک بھی آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہو جو اپنی کسی رشتدار سے ناراض ہو جو اپنے کسی رشتدار سے ناراض ہو اس مسجد سے چلا جائے بس پوری مسجد میں ایک آدمی اٹھا نوجوان مسجد کے باہر نکل کے کہتا ابو حریرہ ابھی درس مک دینا میری خالہ مجھ سے ناراض ہے میں جا رہا ہوں ابھی معافی مانگ کر آتا ہوں جب تک میں نہ جاؤں درس نہیں دینا یہ درس مجھ سے چھوڑ جائے کہ جاؤ میں انتظار کر رہا ہوں وہ شخص گیا اپنی خالہ کے پاس معافی مانگ کر آیا خالہ نبی معاف کر دیا لیکن خالہ نے کہ ابو حریرہ سے میری طرف سے اتنا پوچھ لینا ایک آدمی کی ناراض کی کی وجہ سے پوری مسجد والوں کو درس کیوں نہیں دیا ان کو خطاب کیوں نہیں کیا وہ شخص آیا ابو حریرہ میں اپنی خالہ سے ناراض تھا میری کوئی نہیں ہے درس دیجئے ابو حریرہ کہتے بیٹھو اب میں درس دیتا ہوں لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے نوجوان بولا ابو حریرہ میری خالہ نے ایک نسلہ پوچھا ہے ایک شخص کی وجہ سے ایک آدمی کی ناراض کی کی وجہ سے پوری محفل والوں کو آپ نے درس کی رہی کیوں آپ نے خطاب نہیں کیا تو ابو حریرہ فرماتے ہیں یہی میرا درس ہوگا آج میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ سے سنا ہے جس مجلس میں جس محفل میں ایک بھی آدمی رشتہ داری کو توڑنے والا قات رحم ایک بھی ہوتا ہے ایک بھی شخص اگر کسی اپنے رشتہ دار سے ناراض رہتا ہے تو اللہ پوری مجلس پوری محفل پر سکینت و غشیت و رحمت نازل نہیں فرماتا ہے اللہ اپنی غشیت رحمت اور سکینت پوری مجلس سے اٹھا لیتا ہے میں نے سوچا کہ اگر کوئی ایسا آدمی یہاں رہا تو اللہ کی رحمت نازل ہی نہیں ہوگی تو درس دینے کا فائدہ تھی اس لئے میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص ناراض ہو تو چلا جائے بھرے بھائیو مولانا جلجیس اگر کہہ دیں کہ جو بھی آدمی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو وہ یہاں سے اڑ کے چلا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں ایمانداری کے ساتھ اگر لوگ اڑ کے جانے لگیں تو ایک آدمی بھی یہاں موجود رہے شاید مولانا جلجیس بھی ہمام میں نگے نظر رہیں گے کیونکہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ سب مجھ سے بھی خوش ہو کوئی نہ کوئی کم اس سے بھی ناراض ہوں گا گور کرئے آپ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی ابھی تو یتامہ ہے پھر مساکین ہے پھر والجار زلقربہ ہے پھر والجار الجنوب ہے وہ صاحبی بالجم ہے پھر ومن سمیل ہے پھر وما ملکت ایمان حکم ہے میں نے شروعی میں کہا تھا کہ شاید آج میں پورا خطاب اس آیت پر نہ دے سکور پوری بات پیشنا کر سکھو دو گھنٹے کا دیر گھنٹے کا یہ خطاب میرے بھائیو کافی ہے اگر کل بہرائش میں بہرام نہ ہوتا تو میں تھوڑا ٹائم اور لیتا آپ کا اب ہی نکلتے نکلتے بھی آدھا گھنٹہ لگی جائے گا کیونکہ کمیٹی والے بھی اپنا حق ادا کریں گے لے جائیں گے بٹھائیں گے پھر بچارے ہمیں وہاں تک چھوڑیں گے تو ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں پورے خطاب کا لب لب صرف یہ ہے کہ اللہ حق کے زمین و جائدات کا بٹھوارہ صحیح طور پر کیجئے کسی پر ظلم مت کیجئے اللہ سے دعا ہماری خطاہوں کو معاف فرما دے ہم جمع مسلمانوں پر رحم فرما آیا اللہ ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما حقوق الوالدین والاولاد ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اور جتنے بھی بندوں کی قسمیں ہمیں ایک دوسرے کے حق کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما اللہ اللہ عالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ نہ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو